میں درخواست کرتا ہوں برادرہ مکرم میرانجم پرویس صاحب سے جزاکم اللہ یہ نظم ہے اور یہ ایک طرح سے حمدیہ کلام ہے اور اس کا عنوان ہے تلاش اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے اندر جستجو اور تلاش کا خاصہ ودیت فرما دیا اور اپنے آپ کو ایک رنگ میں مستور فرما لیا لیکن دوسرے پہلو سے دیکھیں تو ہر چیز میں اپنے آپ کو ظاہر فرما دیا تو یہ پس منظر ہے جس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ کلام کہا گیا ہے اکیلے بیٹھ کر جب بھی دریچہ فکر کا کھولوں میں اپنے آپ سے بولوں سبا خوشبو گلابوں کی چرالاتی ہے گلشن سے شوائیں نور کی باطن کے آئینے میں آ پڑتی ہیں روزن سے اکیلے بیٹھ کر جب بھی دریچہ فکر کا کھولوں میں اپنے آپ سے بولوں سبا خوشبو گلابوں کی چرالاتی ہے گلشن سے شوائیں نور کی باطن کے آئینے پہ آپ پڑتی ہیں روزن سے تو اس عالم میں ایک چہرہ ہجابوں سے نکل کر دل کے آنگن میں اترتا ہے وہ ایک چہرہ کبھی جو چاند بن کر مسکراتا ہے میری راتوں کی تاریخی مٹاتا ہے کبھی صدحہ ستاروں کی طرح وہ ٹم ٹماتا ہے سرے نو کے مجا یوں جھل ملاتا ہے وہ ایک چہرہ کبھی بادل کبھی باراں کبھی وسلش کبھی ہجران کبھی مشکل کبھی آساں وہ ہر ایک رنگ میں ہر آن یہاں بھی وہ وہاں بھی وہ اور ان کے درمیان بھی وہ میں جاتا ہوں جہاں بھی وہ نہاں بھی وہ آیاں بھی وہ وہی شائر کے آوارہ خیالوں میں وہی سہرہ کے بے رہ رو غزالوں میں حسینوں کے حسین شبرنگ بالوں میں شفق میں سرخی رخصاروں لب میں برف کے جالوں میں لالوں میں کمل نینوں چراغوں کی لبوں میں خوشگلو آواز میں پردرد نالوں میں سروں میں اور تالوں میں وہ ایک چہرہ وہی چہرہ اندھیروں اور اجالوں میں وہ اس دنیا سے بے بہرا نحالوں میں وہ اس دنیا سے بے بہرا نحالوں میں وہ مظلوموں کے بے آواز نالوں میں وہ مظلوموں کے بے آواز نالوں میں وہ محروموں کے لبستہ سوالوں میں وہ مسکینوں کی آہوں میں مسافر کی دعاؤں میں وہ مستر کی کراہوں میں وہ شاہوں میں نہ میروں میں نہ پیروں اور فقیروں میں نہ وہ دنیا کے کیڑوں میں نہ خواہش کے عصیروں میں وہ عاشق کے دلِ صادق میں وہ زندہ زمیروں میں وہ یعنی سچے ہیروں میں یہ ہے اور اسی میں آگے ہے کہ میں سے مراد میں نہیں بلکہ انسان ہے اور میں میں ہر دم اپنے خوابوں میں کبھی کھویا ہوا رہتا ہوں منطق کی کتابوں میں سوالوں اور جوابوں میں کبھی میں فلسفے میں گم حقیقت یا سرابوں میں کبھی دریا کی موجوں سے میں لڑتا ہوں کبھی سہرا کے ذروں سے جھگڑتا ہوں کبھی سورج کی کرنوں کو پکڑتا ہوں کبھی پھولوں کی خوشبو سے بگڑتا ہوں سمرتا یا اجڑتا ہوں کبھی اپنا گریبان چاک کبھی تسخیرِ ہفت افلاک میں کس کس در کی چھانو خاک میں کیا ہوں جزخصو خاشا میں کس کس وہم میں غلطا کبھی بربینش و دانش کبھی عملوں کی گونہ زاں گہے دل کی طرح غمگین تو گہے آنکھ سوں حیران کبھی دردشت بھی آباد کبھی دردشت بھی آباد کبھی شہروں میں بھی ویران یہ میرے دل کی بے تابی یہ میری آدشِ سوزا نہ جانے کس کی ہے جویاں بہت خوب بہت خوب بہت خوب اور آپ کے